بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم آپ سب کو پتا ہے کہ 2019 ہے یہ ایک ایسی صدی ہے جس میں ناقابل یقین واقعات ہر روز ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر یقین کرنا پڑتا ہے اسی طرح جو غیر ملکی ہیں یورپ میں ان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات رونمہ ہوتے ہیں کہ وہ ناقابل یقین ہوتے ہیں لیکن گزشتہ دنوں اٹلی میں ایک ایسا واقعہ رونمہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اٹالین پولیس بھی پریشان ہوئی اور اٹالین میڈیا نے اسے الیکٹرانک اور پرنٹ دونوں میڈیا نے اس طرح سے کور کیا کہ یہ ایک یورپ کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے اس سے پہلے اس طرح کا یورپ میں کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تو میں نے پھر فیس بک پر سٹیٹس لگایا کہ اٹلی کے شہر رجو ایمیلیا میں ایک لڑکی جو ہے وہ فنگر دینے گئی یا خاتون تو فنگر دینے کے بعد وہ مرد بن گئی جس پر مختلف قسم کے دوستوں نے کمنٹ بھی کیے کہ یہ کوئی مزاق ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا یہ possible نہیں ہے تو میرے دوستوں وہ ایسا ہوا ہے اور اس واقعے نے نہ صرف اٹلی بلکہ پورے یورپ کو ایک ایسی خبر دی ہے جسے محضوظ ہونے کے ساتھ وہ سوچ بھی رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے اور یقینا یہ ہوا ہے اگر ایٹالین میڈیا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے یہ خبر دی ہے اور پھر اس کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور یورپ کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ قرار دے رہے ہیں تو ایسا ہوا ہے اس کی تفصیل اس طرح سے تھی کہ قزشتہ دنوں ایک خاتون برازیلین خاتون سنتیس سال کی عمر تھی وہ قسطورہ دی رجو ملیا میں اپنی پرمیسل سجورنوں کے لیے فنگر دینے گئی تو جب وہ فنگر اس نے دیے تو وہ مرد بن گئی تو یہ ہوا اس کی جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ قزشتہ سال جولائی کے مہینے میں اٹھارہ جولائی کو شاید ایک برازیل کے لڑکے سنتیس سالہ لڑکے کو اٹھارہ پولیس نے اٹھلی کے شہر پاد ہوا سے اس کے کسی جرائم کی وجہ سے یا اس کے الیگل سٹیج کی وجہ سے اسے ڈیپورٹ کر دیا تھا اور اس پر تین سال اٹھلی میں داخلے کی پابندی لگا دی تھی اس لڑکے نے وہاں جا کر اپنی جنس تبدیل کی اور وہ مرد سے خاتون بنا اور وہ دوبارہ اٹھلی ایک اٹھارہ کے ساتھ شادی کی گھر سے آ گیا وہ اٹھلی انٹر ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اپنی جو وہاں کی اس کی برازیل یا ان کی کوئی تنظیم تھی اس کے ذریعے اس نے اپنی پرمیسو سجورنو کسیطورہ دی رجو ملیا میں اپلائی کی جسے ایکسیپٹ کیا گیا اور اس فنگرز کی اپوائنٹمنٹ دی گئی جب وہ کسیطورہ میں فنگرز دینے کے لیے خاتون جو چونکہ وہ جنس بدلا چکا تھا تو وہ اب خاتون ہے اور اخبار نے بھی اسی طرح لکھایا کہ یقیناً اسے خاتون ہی کہا جائے گا تو وہ فنگر دینے گئی تو جب اس نے فنگر دیئے تو اس کا جو ریکارڈ تھا پی گزشتہ سال کا جس میں ڈیپورٹ کیا گیا تھا وہ ایک لڑکے کا نکل آیا تو پولیس مین جو فنگر لے رہا تھا وہ اسے بھی دیکھتا اور کمپیوٹر کو بھی دیکھتا اٹالین اخبار نے اسے انتائی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے اس کے بعد اس نے دوستوں سے جو اس کے ساتھ کونٹر پر کولیگز تھے انہیں دکھایا اور پھر خاتون کو کنٹرول کیا گیا اور جب خاتون کو واقعی کنٹرول کیا گیا اور وہ خاتون تھی تو مزید تفتیش کی گئی اور ساری تفتیش کے بعد انہوں پر یہ راز کھلا کہ جو لڑکا نے گزشتہ سال پا دوہ سے برازیل ڈیپورٹ کیا تھا اور تین سال کی پبندی لگائی تھی وہی لڑکا اپنی جنس تبدیل کروا کر ایک اٹالین کے ساتھ شادی کی گھر سے دوبارہ اٹلی آنے میں کامیاب ہو چکا ہے نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ اس نے اپنی سجور بھی اپلائی کیا ہے اسے ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اسے فنگر کی اپوائنمنٹ دے دی گئی ہے تو یہ صرف یورپ نہیں بلکہ غیر ملکیوں کی تاریخ میں بھی یہ انوکھا واقع ہے اور پہلا واقع ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں آج کے لیے اس ویڈیو کے لیے اتنے ہی تھا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا امیو ناصر ہو اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ